بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس رہم پاکستان کے شہر فیصلہ باد میں موجود ہیں جہاں پہ ایگری کچن یورسٹی میں انٹرنیشن گارٹنگول اسوسیشن کی طرف سے بکروں اور بچڑوں کے وزن اور اسوسیشن کے مقابلے کروائے جا رہے ہیں یہ مقابلے اسوسیشن کے چیمند جناب جدیتا محمد گجر صاحب کی نگرانی میں مل ہوتے ہیں جو کہ عرصہ چوبیس سال سے اس مقابلوں کے نقاط کروا رہے ہیں ان مقابلوں میں وزن اور حسن کی مختلف کیٹگریز کے مقابلے ہوتے ہیں جن کا مقصد لوگوں میں قربانی کے جذبے کو فروغ دینا ہے جیتنے والے جانوروں کے مالکان میں نقد انعامات شیلڈ سیٹفیکیرز اور ٹروفیز تقسیم کی جاتی ہیں ان مقابلوں میں آپ کو اونٹ کے مقابلے وزن اور حسن میں بکروں کے مقابلے جو کہ پورے پاکستان سے لائے گئے ہیں وزن کے مقابلے جو کہ پیتل نسل ہے فیصل آباد کی بہت مشہور پیتل نسل ان کے مقابلے ہوتے ہیں تو آئیں آپ کو اپنے مقابلوں کی طرف لے چلتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہمارے تمام مقابلوں کی تفصیل اور ان کے وزن ان کے حسن کے حوالے سے مکمل تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 ہے ڈرن آفری کے لئے موبا ہم رن ڈرن 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 موسیقی 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 موسیقا جو پرلی سائر تب اللہ پرلی شاہر کہ ٹھیک ہمیں خونہاں لیا فرسلہ کہ سیڑ گی جو پہلی پہلی دوییسن جی برچت مستوی سافر یہ دار سب آگئے ہیں لہذا مچھے بچھی دودھ جو پھر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 پلاتیم کاری جو chicks ٹھیک ٹھیک اچھیک آپ کو دخلی ساتن ہے رو ہمارا پچھے رو ہمارا پچھے اس کی میری مرد ہے اس کی نکھیں لیکن باندین لٹھے لٹھے اللہ تعالیٰ پہلے کے لئے میں دنچہ اچھیک کھار بھی آ رہے ہیں بھائی کے آ رہے آ رہے ہیں پیسے بھی رکھنا پیسے بھی ہمارے سایٹے ہیں ہمارے سایٹ پہ ہونا ہمارے ساکتے ہیں میں بن ہائے一 insulin اُوئے ق Lu assistant دن делают دین صح� от یہاں صعب تركم یوں صحب مشمار جا disciplinary مجھے ہیں ایمان چلک سکتے ہیں پاک جاؤ کر رہاں جا ساپس بورٹوں باریں گے جاؤ کر رہاں جا ساپس بورٹوں باریں گے ایسا جو چلو 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 موسیقی 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 ایک بکرے نے جو ہمارے صدر ہیں فرق اجاز صاحب ان کا تھا تین سو ستائیس کجی وزن تھا اور دو بکرے ان کے تین سو ستائیس سائیس کجی کے ہوئے اور یہ بڑے عزاز کی بات ہے اور دنیا کے یہ سب سے وزنی اور خوبصورت بکرے تھے تو ما شاء اللہ ان کو سات لاکھر پیا انام اسی طرح ترتیب سے اونٹ بھی ان کا جو ہے سب سے وزنی تھا جس کا وزن چودہ سو سترہ کجی تھا تو خوبصورتی میں بھی ما شاء اللہ ان کا دوسرے نمبر پہ آیا تو اسی طرح اور بھی کافی زیادہ جیسے خوبصورت بکرے تھے ٹیڑے بکرے تھے کراس بکرے تھے تو ما شاء اللہ پورے پاکستان سے لوگ جانور لے گئے ہیں اور ان کی حوصلہ فضائی ہوئی تو ما شاء اللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہوا اس پروگرام کا مین مقصد اللہ کی رضا سنت ابراہیمی کو اجاگر کرنا اور ہمارے جو چھوٹے کسان ہیں ان کا بھی بہت زیادہ فیدہ ہو رہا ہے جب کوئی بھی چیز شوق میں آجے تو نیچے لوگوں کا بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے تو انشاء اللہ یہ ایک فلائی کام ہے اور مزید ہم نے ایک مشورہ کر کے ذریعی یونیورسٹی والوں کے ساتھ نومبر کے پہلے ہفتے بینسو کا دودھ کا مقابلہ سائی وال گائے اور بکری جو ہے اس کا دودھ کا اور خوبصورتی تینوں کٹاگریز کا انشاء اللہ ہوگا اور بریڈنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں مزید انشاء اللہ کوشش کرے گے کہ اس کو بہتر کیا جائے بہت میرونی شکریہ دی اسلام علیکم اس ٹائم پہ ہمارے ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ جناب فاروق اجاز صاحب موجود ہیں اور فاروق بھئی سب سے پہلے تو آپ کو بہت دونگ بارے بعد ماشاء اللہ سے اونٹ میں بھی سب سے پہلا ہی نام آپ کا ہے اور بکرے بھی ماشاء اللہ سے دو جو اب تک کی پاکست بلکہ پوری دنیا کی ہسٹری میں سب سے وزری بکرے ہیں تین سو ستائیس کیجی کے اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ اس میلے میں پہلی دفعہ شاید ہو گا ہے کہ پہلے نمبر پہ دو بکرے آئے ہیں اور اس پوزیشن میں فاروق بھئی اس حوالے سے تھوڑا صدرہ ہماری یہ ہمارے جو شوکین بھائی جو اور ہیں ان کو بتائیں اور اس میلے کے حوالے سے گزرا لوگوں کو بتائیں پلیز جی میرا نام فاروق اجاز ہے میرا تعلق انٹرنیشنل گوٹن بول اسوسیشن سے ہے جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں اور اس طفعہ زریعی یونیورسٹی اور میکمائی لائف سٹاک کے تحت جس کے اندر میرے بکرے نے دو بکروں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تین سو ستائیس کے جی بیٹ کے ساتھ اور سیکنڈ نمبر میں میرا بکرہ آیا ہے جس کا دو سو چھانوے کے جی بیٹ ساتھ تو میں آلات اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں اور یہ ہمارا مقصد جو ہے سنت ابراہیمی کی تشہیر ہے اور لوگوں میں زیادہ زیادہ قربانی کے شوق کو جاگر کرنا تاکہ جو شوق ہے وہ مزید اس جانور کا بڑھ سکے اور نیچے تک جو ہے وہ پیسہ جو ہے کسان تک فلوٹ کر سکے زیادہ زیادہ لوگ اس جانور کو سمالیں اور ان کی خدمت کریں اور لوگوں کے اندر زیادہ زیادہ شوق بڑھے جناب بہت شکریہ بہت میرونے شکریہ رزاک اللہ